موسیقی 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 لگ رہے ہیں ان میں کیا گننے کا جوس انڈے دودھ دہی تیار ہوگا الزامات اور ان کی حقیقت اسی پر پروگرام میں آج ہم بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان عوامی تحریک سے عمر ریاض عباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان عوامی تحریک کے ہی سابق میمبر آمیر فرید قریجہ صاحب نے پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے میاں اسلم صاحب اور پی ای زین کاری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ اچھا عامل فرید قریجہ صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں پروگرام سر یہ بتائیے کہ کس بات پر کس جملے پر کس حرکت پر کس فیصلے پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ قادری صاحب جو اصل میں ہیں ڈاکٹر تحریک قادری صاحب جو اصل میں ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں جو الزامات وہ دوسروں پر لگا رہے ہیں وہ اصل میں خود بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم پارس بی بی آپ کو دوہزار چودہ کا دھرنا یاد ہوگا اس میں آپ کو میری پارٹسپیشن یاد ہوگی آپ کے ہی کئی پروگراموں میں آکے میں پاکستان عوامی تحریک کو جناب ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا دیفاع کرتا تھا دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں دوہزار دو سے لے کے دوہزار بارہ تک پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا ہوں اور میں نے شہید بنظیر صاحبہ کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور میری پولٹیکل گرومنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے یہاں تک کہ سانیا کارساز جب ہوا تھا جس جہاں پہ بلاسٹ ہوا کارساز میں میں محترمہ بنظیر شہید کے اس وقت بھی ٹرک میں تھا بلکل آپ کا سیاسی بیگراؤنڈ ہے سر آپ یہ بنیادی طور پہ میرا سارا سیاسی بیگراؤنڈ ہے تیرہ کی الیکشن میں ہم تین بھائیوں نے الیکشن لڑا اور میں پولٹیکل ایڈوائزر بھی رہا ہوں وزیراعظم کا اور اسلامی نظریاتی کونسٹ کا میمبر بھی رہا ہوں دو ہزار نو سے لے کے بارہ تک تو یہ کیونکہ سارا ایک بیک گراؤنڈ اس وقت میں میرا ایک بھائی ایم این اے ہیں اسی اسمبلی میں بھی کتب فرید قریجہ صاحب تو میں آپ ارز کروں کہ میں ڈاکٹر تیرون قادری صاحب میں ارز کروں میں ڈاکٹر تیرون قادری صاحب کو سانیا مارڈل ٹاؤن کے فاتحہ کے لیے گیا تھا دو ہزار چودہ میں جب فاتحہ کے لیے وہاں پہ گیا تو ڈاکٹر تیرون قادری صاحب نے اس وقت ہمیں ان سے ہمدردی بھی تھی اور مارڈل ٹاؤن کے سانے سے دل جو اے نا وہ یقینا دکھے ہوئے تھے تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو انہوں نے اس کو بالکل اس انداز میں حسینیت اور یزیدیت کا جنگ جو اے نا پورٹریٹ کر کے اور یہ کہا کہ آدمی مظلوم ہوں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں میں نے ڈاکٹر تیرون قادری صاحب کو جب میں نے جوائن کرنے لگا جب میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری ایک عرض سن لیں کیونکہ میرا سارا بیک گرانڈ پولیٹیکل ہے دوہزار تیرہ میں میرے پاس عمران خان چل کے آئے تھے گور بٹن شریف مہت لینے کے لیے اگر آپ میں تو پاکستان عوامی تحریک اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ جوائن کر لوں لیکن آپ یہ فرمائیں کہ کیا آپ پاکستان چھوڑ کے واپس تو نہیں تشریف لے جائیں گے کینیڈا کیونکہ یہ مجھے پتہ تھا کہ دوہزار پانچ سے وہ کینیڈا میں ہیں ان کی نیشنلٹی بھی وہیں کی ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اپنے موزے تک بھی لے آیا ہوں اور یہ جملہ وہ ٹی وی پر بھی اکثر فرماتے تھے دیکھیں میں نے ان کی اس وقت ہی کیفیت کو سامنے رکھ کے میں نے ان کی پاکستان عوامی تحریک جوائن کی اور ان کا ایڈیشن سیکرٹی جنرل انہوں نے اسی وقت نومینیٹ کر دیا پھر مادل ٹاؤن کا محاصرہ ہو یا دوہزار چودہ کا دھرنا ستر دن میں وہاں اپنے بیٹوں سمیت اس تیس اور اکتیس کی شیلنگ مالی رات بھی آپ کو یاد ہے میں آپ کو ارز کروں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پہلی حضیمت تو مجھے اس وقت دیکھنے کو ملی اور مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ ہم کس نیٹ پہ جا رہے ہیں جس وقت ڈاکٹر تحرول قادری صاحب نے ستر دن بعد دھرنے کو خیر آباد کہا اور اس کے بعد جب وہ بیرونی ملک تشریف لے گئے تو کیونکہ میں بالکل نیا وہاں پہ شامل ہوا تھا تو وہاں پہ اس وقت کیونکہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن مجھے اندر ایک احساس ضرور پیدا ہوا کہ ہم نے یہاں ستر دن بیٹھے ہماری ماں بچے بیٹیاں سڑکوں پہ ہم بیٹھے تو ڈاکٹر صاحب کو یوں دھرنا ایک دم ختم کر کے غیر ملک نہیں چلے جانے چاہیے تھا یہ تھی جو ستار میں دل میں ایک خلصات سے پیدا ہوا کہ وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے جبکہ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے تو سر وہ جو دھرنا چھوڑ کر گئے جی جی کیا دھرنا چھوڑ کے گئے تو کیا یہ بھی اس کو بھی کوئی بہانہ سمجھا جائے یہ بھی کوئی بہانہ تھا دوسری بات آپ نے یہ بھی کہی ہے اس سے پہلے کہ آپ نے آپ لوگوں نے ڈاکٹر تاہیر قادری صاحب کو مشورہ دیا کہ کم از کم وہ یا ان کے صاحبزادے کوئی ایک تو پاکستان میں رہنا تاکہ تحریک چلتی رہے لیکن انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا تو سر یہ مشورے کیوں نہیں مانے گئے ان کی وجہ کیا تھی کیوں بابے کرتے رہے میں آپ کو پاریس ارز کروں یہ جو آخری جو چھے آٹھ مہینے کی بات ہے اس میں میرے ان کے ساتھ جو کلیشز سے نظریاتی طور پر میں بطور پرسنیلٹی ان کے احشان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا لیکن نظریاتی طور پر میں چھے آٹھ مہینے سے بہت شدتیں محسوس کر رہا تھا میں نے انہوں نے کئی آپشنز دی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا میں پاکستان میں رہوں گا وہ پہر تشریف وہ پھر کہتے ہیں اس کے جواز میں میرا انٹرنیشنل نیٹمرک ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں سارا کام ہے لیکن پھر میں نے ان کو ایک آلٹرنیشن بھی دی میں نے کہا پھر آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے فرزند کو پاکستان عمامی تحریک کا صدر نومینیٹ کر دیں چلو وہ پاکستان میں رہ کے سیاست کریں میں نے پرس اپنی پوری کوشش کی کہ پاکستان عمامی تحریک کو کسی طرح سیاسی انداز میں چلایا جا سکے انفرک ریٹی برکھو کوششیں جو ہیں وہ بڑھ نہیں آ سکیں سارا ایک اور بات آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر تحرل قادری جو ہیں وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ ملک میں انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کس کے لیے وہ ملک میں انتشار کی سیاست کر رہے ہیں سر دیکھیں بارہ میں نے جو فیل کیا میں آپ کو بتاؤں میں نے کوشش کی کہ عمامی تحریک سیاسی انداز اپنا لے لیکن وقت وقت جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے یہ فیل کیا کہ ڈاکٹر تحرل قادری صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ڈاکٹر تحرل قادری صاحب پاکستان عوامی تحریک و پولیٹیکل انداز سے چلانا ہی نہیں چاہتے بلکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ دائش طرز پہ یا تالبان طرز پہ انتشار پھیلا کر اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلا کر کیونکہ ڈاکٹر تحرل قادری صاحب جو میں نے ان کی آج بھی سر میں ایک سوال اور سنگی پھر باقی سب میں نے پروگرام میں شامل کرنا ہے ایک بات اور بتا دیں کہ پھر یہ جو انقلاب احتساب اور یہ قصاص کی جو تحریکیں ہیں کیا یہ سب بھی کسی اور کے اشارے پر کیا جا رہا ہے کسی اور کے کہنے پر کیا جا رہا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر تحرل قادری اس کا کوئی ریزرٹ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ریزرٹ نکلے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے انتشار پھیلتا رہے لوگ پریشان ہوتے رہے گورمنٹ نہ کی جا سکے یہی مقاصد ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں آپ ان کا ابھی دو چار مہینے کا اٹریچوٹ دیکھ لے جب سانیا کوئٹا ہوا میں نے بہت بہت دفا ریکویسٹ کی میں نے کہا وہاں پہ عمران خان گئے ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پہ آرمی شیف گئے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان میں تشریف رکھتے تھے میں کہہ کہہ کے تھا گیا کیا حرج تھا میں نے کہا آپ تو اپنے آپ کو وکیل بھی کہتے ہیں میں ان کے سہبزادوں کو بھی کہا آپ تو اپنے آپ کو وکیل بھی کہتے ہیں تو اتنا پڑا سانے ہوا ہے آپ جاتے کیوں نہیں میں نے فیل کی عبدالستار ایدھی کا جنازہ ہو امجد فرید شہید سابری کا اسیسینیشن ہو یا کوئی نیشنل ایونٹ میں نے ان کو موو کرنے نہیں دیکھا نہ وہی چاہتے تھے وہ جسٹ جو ہے ایک انارکی کی سیاست کو دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں کب تک کب تک اس انارکی کی سیاست کے ساتھ جو عظامات آپ نے لگائے جو بات ہے آپ نے ڈاکٹر تحرال قادری کے حوالے سے کی ذرا اس کو لے کے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں عمر عیاض بازی صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ صاحب رضا خان کے بعد یاد ہے نا وہ رضا خان جو پاکستان عوامی تحریک میں ہی تھے تو رضا خان کے بعد اب آمیر فرید قریجہ صاحب جنہوں نے میڈیا پر آ کر یہ کہا ہے کہ قادری صاحب جو ہیں ان کے کال او فیل میں تضاد ہے وہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر یہ قصاص انقلاب اور یہ اعتصاب جو ہے کیا یہ سب جذباتی بات ہیں عمر عزباسی صاحب صدیرہ خواب دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلی بات تمہیں میرے لئے بڑا عدب ہے آمیر فرید قریجہ صاحب کا اور ہمیں ڈاکٹر طائرل قادری صاحب کی تربیت ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی اختلاف رائے رکھتے ہوئے اگر پارٹی سے الگ ہے نالا ہے تو ہمارا ہے کہ اس کی جو تجاویز ہیں یا اس کی وہ چیزیں اس کو ہم سنے تو میں قریجہ صاحب جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شداقت ہے پاکستان عمامی تحریک ایک پیور پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا منشور اس کا ایٹیچور پوری قوم کے سامنے ہے اگر ایسا ہوتا تو لوگ ہمارے ساتھ درنے میں کھڑے نہ ہوتے یہ سیاست کچھ موقع پر ہی ایکٹیو ہوتی ہے لیکن مسلسل تسلسل کے ساتھ نہیں چلتی ہے سیاست آپ بھی جانتے ہیں میری اگر ارث سن لیں پاکستان راولپنڈی مارچ ہوا ہے تو اس میں جتنی گیترنگ تھی جتنے لوگ تھے مجھے فرس ٹائم یہ فیل ہوا مجھے سٹوڈنٹس ملے کہ سٹوڈنٹس کی کمیونیٹی بھی دی وہ کہہ رہے تھے ہمیں ماں و بہنوں کا انصاف تہہیے ہم آپ کے ساتھ کریں اور پھر جو ڈاک شاہب نے لاکی اویرنس دی ہے سر میں نے ڈاک شاہب کی ہسٹرینی پوچھنی وہ پتہ ہے سب کو میرا سوال کا جواب نے جو الزامات قریجہ صاحب نے لگائے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں چونکہ عمر عزباسی صاحب میرے ہی پروگرام میں میں نے کئی مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا کہ قادری صاحب دھڑنا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے کیوں زوردار طریقے سے ایک تحریک شروع کرتے ہیں پھر اس کو راستے میں چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جوابات تھے وہ سیٹس فیکٹری نہیں ہوتے تھے اتمنان بخش نہیں ہوتے تھے سر تو پھر بتائیے نا کہ یہ سب کیا ہیں جو آج باتیں ہو رہی ہیں ان کی سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا بتائیے نہیں سنجیدہ ہیں صاحب الحمدللہ پبلک کے اندر موجود ہیں فارس اور کیسے سنجیدہ ہوں کون سا قائد ہے پولٹیکل پارٹی میں جو اپنے ورکرز کے لیے دن رات میند کر رہا ہے اور ان کے حقوق کی پھر وہ ورکرز ہی ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ ورکرز ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں انتشار کی سیاست کر رہے ہیں وہ ورکرز ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدے کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وہ ورکرز ہی کہہ رہے ہیں تحریک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نہیں یہ ٹریک قریجہ صاحب کی آواز ان کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہیں سر آپ کو کیا پتا کہ صرف یہ ایک قریجہ صاحب ہیں کیا پتا پیچھے لمبی لائن لگی ہو عقیدت میں کوئی جرت نہیں کرتا ہو بولنے کی اوہ میں تو پبلک کی بات کر رہا ہوں میں ورکرز کی بات کر رہا ہوں ہمارا ایک الحمدللہ سیٹ اپ ہے ڈاکٹر طائرل قادری نے جس طریقے سے ایکسپوس کی ہے شریف برادران کو ان کے نیکسس کو ٹیررزم کے نیکسس کو اور جس طریقے سے ان کی فیکٹیو سے ایک اور سوال آپ میں کا ڈاکٹر طائرل قادری کے ورکرز ہیں ذرا کلیہ کیجئے گا یہ ورکرز ہیں یا ملازمین ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر طائرل قادری صاحب نے آپ کوئی کہا کہ اگر کوئی اقتلاف اے رائے رکھے تو اس کے اقتلاف کو سنو تو بقول قریجہ صاحب انہوں نے یہ بات کیے کہ جب سے انہوں نے یہ الہدگی کیے نہ الگ ہوئے ہیں ان کو نہائیت گندے اور دھمکی آمیز میسیجز آ رہے ہیں کیا یہ باتیں پاکستان عوامی تحریک کے شایعہ نشان ہیں عمر عیاض عباسی صاحب بحیثیت ترجمان پاکستان عوامی تحریک عامر فرید قریجہ صاحب کو اگر کسی نے دھمکی دی ہے تو میں ترجمان کی حیثیت سے ان سے انتہائی گھٹیا ہے کہ دام تصور کرتا ہوں ڈاکٹر طائرل قادری کی تربیت آمند پیار محبت ہے ان کے حوالے سے ان کا اترام میرے دل میں اب بھی موجود ہے میں ان کیمرہ کہہ رہا ہوں اختلاف رائے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ یہ کریں یہ عوامی تحریک کا کوئی ورکر ہے قادری صاحب آپ کوشش کریں آپ دلدی سٹوڈیو میں پہنچیں پھر سٹوڈیو میں باقی میں آپ سے بات کرتی ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہی رہی گا چونکہ اب زہیم قادری صاحب سے اور میاں اسلم صاحب سے بھی تھوڑی سوالے سے میں بات کروں گی زہیم قادری صاحب آپ نے ساری باتیں سنی آپ نے فرید قریجہ صاحب کی بات سنی جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں قادری صاحب کے بارے میں جو بات کیا اور دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ قادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں سر کیا خیال ہے کون ہے اس وقت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ڈاکٹر تائرل قادری یا میاں نواز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قریجہ صاحب میں جانتا ہوں ان کو ایک اچھے بہت بڑے خانواد سن کا تعلق ہے اور یہ کوئی لغو اور بے بنیاد آدمی نہیں ہے اپنے آپ میں ایک حیثیت کے حامل ہیں اور جس خانواد سن کا تعلق ہے میرا بھی ان سے بہت تعلق ہے کہ لوگ اپنی شیاست بڑے واضح طور پر سیاسی طریقے سے کرتے ہیں اس میں دین کا انصر شامل نہیں کرتے ابھی یہاں پہ عباسی صاحب نے پاکستان عوامی تحریک کو ایک سیاسی جماعت کہا تو میں معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ سیاسی جماعت کا ایک باقاعدہ ایک الیکشن سیمبل ہوا کرتا ہے مجھے بتا دیں کہ کون سا سیمبل ہے پاکستان عوامی تحریک کا اور کہاں کہاں انہوں نے الیکشن لڑے ہیں اس سیمبل کے تحت جہاں تعلق ہے اس بات کا کہ میاں نواز شریف کے بارے میں یہی موٹر سائیکل ہے اچھا میں ثابت کر دوں گا میں سیاست چھوڑ دوں گا یہ بھی چھوڑ دیں اگر موٹر سائیکل ریجسٹرڈ ہو ان کا الیکشن کمیشن میں تیرہ ہزار سیٹوں پہ تیرہ سی جگہ پر انہوں نے الیکشن لڑا گل جاتی میں میں آپ کے بات میں نہیں بولا ہموشش کیار کریں میں آپ کی بات میں نہیں بولا سن لیں موقع لے لیجے گا بعد میں تیرہ ہزار میں سے تیرہ سیٹوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا کوئی ایک بھی نہیں جیتے کہہ رہے تھے سٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس ان کی اپنی یونیورسٹی اور کالجز کے ہیں بھی بھی عرض یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف پہ اضامات لگائے ہیں انہوں نے کہ وہاں پہ لوگ اور وہ سولہ ہزار میگا وارٹ کی میں تو کہتا ہوں کہ میں تو عاشق ہو گیا ہوں مزید میاں نواز شریف کا وہ کہتے ہیں ادھر میں نے خبر دی ادھر وہاں پر آگ بھی لگ گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ غداروں کو پکڑ لو ورنہ سارا ریکارڈ جل جائے گا ایسی باتیں کر رہے ہیں قادری صاحب نہیں تو اچھا اچھا ٹھیک ہے سن لیں اگر وہ وہاں پہ وہ ان کی اپنی مل ہے اور وہاں پہ ان کے کاروبار کے نقصان ہوا تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے ریکارڈ اگر موجود ہے تو جو آپ کی کسٹمز ہے آپ کی ایف آئی ہے ہر آدمی جو پاکستان آتا ہے بی بی اس کا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے یہ تو فیبلس گفتگو ایسی کرتے ہیں سر پتہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے سر دیکھیں قادری صاحب نے عوام کے سامنے سر قادری صاحب نے عوام کے سامنے سنگین الزامات لگائے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب پر ایون کہ ان کو غدار بھی قرار دے دی اب سوال میں یہ کر رہی ہوں زہین قادری صاحب کہ پینیما لیکس میں تو سر آپ لوگ بھرپور دفع کر رہے ہیں سامنے آگئے لیکن قادری صاحب کے جو یہ الزامات ہیں ان پر آپ کیا جواب دے رہے ہیں یا پھر آپ قادری صاحب کو ان کے الزامات کو اہمیت ہی نہیں دیتے میں نے آپ نے میرے موکی بات کر دی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات جن کے بتایا ہے شواہد جو ہیں جو کسی بھی پیرامیٹرز پر پورے نہیں اترتے ان پر بات کر کے اپنا اور قوم کا وقت ضائع نہیں تنجھے سارے الزامات لگا رہے ہیں قوم جانتی ہے کہ کتنا کتنا وزن ہوتا ہے تارل قادری صاحب کی گفتگو میں اگر ان کی گفتگو میں اتنا وزن ہو تو وہ کہیں سیاسی طور پر کچھ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا سر آپ نہیں سمجھتے قادری صاحب ایک بات ایک بات چلے آپ آپ دو دو گھنٹے سناتے ہیں آپ قادری صاحب کو سنجیدگی سے لیتے ہیں نہیں لیتے لیکن سر موڈل ٹاؤن کا ایشو تو دیکھیں اپنی جگہ پر ہے نا بس یہ اور بتائیں کہ آپ حکومت اپنے گلے سے یہ گھنٹی اتارنے کے لیے کیا کر رہی ہے سر کہ قادری صاحب یا تو چپ ہو جائیں یا پھر ایکسپوز ہو جائیں دیکھیں میرے پاس تارل قادری صاحب کے الزابات جو ہے نا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اس طرح ہے کہ گورنمنٹ نے ان تمام لوگوں کو جو اس میں ملوث پائے گئے تھے وہ آج جیل میں ہیں law course میں گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا constitutional legal اور ٹول موجود نہیں ہے کہ وہ اس پروسس کو چلا دے اور تارل قادری صاحب کے کہنے پہ اپنے گلے میں پھندہ ڈال کے پاس گورنمنٹی چلاتی ہے داروں کو سزا تو کسی نے دینی ہے نا بی بی تو دیرز اے پراپر law course وہ law course دہشتگردی کوٹ میں چل رہا ہے زینکارری صاحب 39 لوگوں پہ انہوں نے ایف آئی آر دج کرائی اس طرح سے میں دھائی سو لوگوں کے نام دے دیے ٹھیک ہے اب اس کا جواب میں جاری اباسی صاحب دیں تو آپ کے وکرامہ موجود ہیں اور ہاپ فولی شاید وہ آ بھی جائیں گے اور اس کا آپ کا جواب دیں گے لیکن تاہرال قادری صاحب کی جو بات ہو رہی ہے میاں اسلم صاحب سر یہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں غداری کے سرٹیفیکٹس باٹنا کیا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو وہ ایجنٹ قرار دے دیتا ہے کہ یہ بھارتی ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ امریکی ہے یہ برطانوی ہے تو محبے وطن کون ہے کیا صرف اور صرف نعرے لگانے والے عوام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس بی بی بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آج جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر انہوں نے میڈیا کے اوپر ایک لسٹ دکھائی ہے جس کے اندر کے پچاس بندوں کے قریب جو ان کی مختلف فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں میری گزارش ہوگی کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں چاہے وہ ایف آئی ہے یا کوئی دوسرا ادارہ ہے اس پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اس پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے چلیں سر میں آپ سے پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے ایک چیز کو کلیئر کر دیجئے جو باتیں جو الزامان ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لگائے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کس حد تک ان کو ان سے متفق ہے یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ہی خیال آتے ہیں صرف دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے ارز کیا ہے کہ جو ان کی طرف سے الزامات آئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی انکواری کمیشن بنا دیں اس کے اوپر تحقیقات ہو جائیں یا اس کے علاوہ جو پاکستان کا ریاستی ادارہ ہے اس کے اوپر اس کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اور چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر جی میں یہ موقف ہے پی ٹی ای کا کہ پی ٹی ای کا موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی اور ان کو بارڈر پر چیک بھی نہیں کیا جاتا سر کیا آپ الزامات کو انڈورز کر رہے دیکھیں دیکھیں جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے انڈورز کرنے کی بات انڈورز میں کوئی اجنسی تو نہیں ہوں کہ تحقیقات کرنے والی سب یہ کہنا آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ تحقیقات ہو جائے پاریس بی بی پاریس بی بی گزاری سنیں ہم نے اپنی رائے دینی ہے ہم نے کسی کے اوپر فیصلہ تھوپنا نہیں ہے نمبر ایک بات جو میں ارز کر رہا ہوں سر میں نے پتہ سوال کیوں کی ہے جو اس ملک کے ادارے ہیں جی دھانلی کے ایشو پہ فوراں آپ نے اپنی رائے دے دی تھی اس میں آپ نے کسی بات کا انتظار نہیں کیا تھا تو جو کارڈری صاحب نے الزامات لگائے تو اس پہ بھی رائے ہی تو لے رہے ہیں آپ کی دیکھیں آپ پتہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ سرٹیفکیٹ بانٹ دو بھئی میں تو سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نبیٹھا ہوا میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے مجود ہیں ان کے ذریعے تحقیقات اور پھر اس کے مطابق بات آگے چلیں چھوڑے اس کو ابھی یعنی کہ آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا آپ اس طرح لے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اس پہ آدھا منٹ اگر مجھے بولنے دے اگر آدھا منٹ ایسی بات دی ہے جی میں ذرا قریجہ صاحب کو ایک منٹ دے دوں پھر بھی اسلام صاحب آپ سے ہی بات کرنی ہے مجھے پی ٹی آئے پہ کیونکہ آج عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے جو فیصلوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ذرا اس پہ آپ کی رائے بہت ضروری ہے جی قریجہ صاحب بات کر لیں آپ دیکھیں پارس میں میں نے آج ٹاکٹر تیرول قادری صاحب کی پریس کانس میں سن رہی ہے جہاں تک ہے رمضان شگر مل کا معاملہ وہ مسلم لیگ نون کے یہاں پہ بیٹھے ہیں ترجمان ضعیم قادری صاحب بہتر بتا سکیں گے میں آپ کو صرف ایک عرض کروں کہ جب میں پولٹیکل ایڈوائزر تھا اور اسلامی نظریاتی کانسل کا ممبر تھا حضرت امیر خسرو کے عرص کے ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے مجھے بھیجا جا رہا تھا انڈیا باقیدہ ایک سرکاری ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے افیشل پاسپورٹ کے ساتھ جو میں نے اس میں اپنے ساتھ ڈیلیگیشن میں جن لوگوں کے پاسپورٹ ساتھ بھیجے وہ مختلف سجادگان تھے میں نے یہ دیکھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز باقیدہ ان کے گھروں تک پہنچی اور پوری ان کی سکریننگ کی کہ آیا یہ جنون لوگ ہیں یا کیسے لوگ ہیں یہ تو تھے ہم پاکستانی جو میں باقیدہ ایک افیشل ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر کے جا رہا تھا میں نے ڈاکس آپ کے ابھی بات سنی ہے دیکھیں میں حکومت کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پر میں یہاں پہ مسلم لیگ نون کا ترجمان نہیں ہوں لیکن جہاں تک حقیقت ہے تو ان کے الزامات سے ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے حکومت کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیں کیا ان کے الزامات پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہیں کیا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو وہ اتنا کمزور قرار دے رہے ہیں کہ جو کچھ جیسے بھی ہو اندوستان سے لوگ جاسوس آ رہے ہیں اور نہ اس کو کوئی چیک کرنے والا ہے بس سب قادری صاحب کو پتا ہے کسی اور کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کوریز صاحب آپ کے بڑے ویلیڈ سوال ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میں ذرا انتظار کر رہی تھی عمر آز عباسی صاحب ذرا ٹائم پر آ جائیں تو میں ان سے ذرا سٹوڈیو میں یہ سوال کروں لیکن لگتا ہے کہ وہ آج مشکلی لگ رہا ہے مجھے تو ان کا پہنچنا لیکن عباسی صاحب پوشش کر رہے ہیں کہ آپ پہنچے ہیں تو بڑے اہم سوالات ہیں یہ کہ سب کچھ قادری صاحب کوئی پتا ہے اس ملکی ایجنسیز کو کچھ نہیں پتا یا وہ آج ہوئے میں بات ایڈ کر رہا جاتا ہوں ایک سیکنڈ سمہ خراش ہو جائے ایک بات میں ارز کر دوں آج سے کچھ چھے آٹھ دن پہلے ہندوستان کے میڈیا نے کچھ چند خبریں چلائی تھی جہاں ایک دفتتہ کے لیے گجرات تشریف لے کے گئے تھے طاہر القادری صاحب اور وہاں پر انہوں نے مودی اور مودی سرکار کے لیے جو کلمات کہے تھے اور جس طرح گجرات میں ہوئے قتل و غارت کے بارے میں اپنی رائے دینے سے انکار کیا تھا جس سے بات یہ واضح ہے اور یہ کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جمہوری حکومت ہے ہی مودی نریندر مودی صاحب کی اور کشمیر کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا میں چاہ رہا ہوں آپ قادری صاحب کے ساس پھر پی ٹی آئی کو بھی سامن کریں وہ بڑی عام چیزیں اس کے حوالے سے بھی سامنے میہ اسلم صاحب یہ بتائیے کہ امران خان کو میہ اسلم صاحب امران خان صاحب جو ہیں یہ نے بار بار اپنے فیصلے تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ وہ مشاورت سے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں لیکن کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ پہلے مشاورت کر لیں پھر فیصلہ کر لیں میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہی ہے رائی ونڈ جانے والے فیصلہ آپ دیکھ لیں کیا یہ جذباتی اعلان تھا جذباتی فیصلہ تھا نہیں بلکل جذباتی نہیں تھا دیکھیں دوسری پارٹیوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے جو ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ چلیں تاکہ جو پنامہ پیپرز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں پچھلے زور کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی نتیجے ور پنچایا جائے تو اس میں ڈیڑھ کو آگے پیچھے مشاورت ہو رہی ہے کہ کس ڈیڑھ پہ کیا جائے سر بڑی اچھی بات ہے سوال یہ ہے کہ یہ مشاورت پہلے کیوں نہیں کی گئی پہلے کیوں نہیں کی گئی مشاورت پھر آپ کو فیصلہ تبدیل نہیں کرنا پڑتا دیکھیں یہ سیاسی دیکھیں پارس بی بی یہ سیاسی فیصلے ہیں مشاورت پہلے اپنی پارٹی کے اندر کی گئی پھر اس کے بعد جب دوسری پارٹیوں کو بھی لیا گیا تو اگر ڈیٹ آگے پیچھے کرنے کے بات آگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں اتجاز نہیں کر رہے ہمیں اتجاز کرنے جا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ آج کل پرسو آگے پیچھے ہم نے چوبیس رکھی ہے اگر مشاورت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ کو دو ایک دن آگے کر دیا جائے بلکل آپ صحیح بات کریں لیکن وہ ڈیٹ بھی آگے پیچھے اس لیے ہو سکتی ہے چونکہ جو چوبیس سپٹیمبر کی ڈیٹ ہے اس پہ سوال یا نشان ہے وہ ڈیٹ اس لیے اب آگے ہو سکتی ہے چونکہ جو آپ کے حامی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ مخالفت کیوں انہوں نے آپ کے اس فیصلے کی ڈیٹ آپ ضرور اس لیے آگے کر سکتے ہیں چونکہ چودی شجاہ نے یہ کہا پیپس پارٹی نے یہ کہا کہ اگر رائیون جائیں گے کسی کے گھر کا محاصرہ کرنے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور نون لیک نے کہا آئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے دیکھیں میری بات سنیں کسی کو کوئی جورت نہیں ہے کوئی کسی کی ٹانگیں توڑے یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے پاس پولیٹیکل فورس ہے ہر کوئی اپنے لحاظ سے دیکھیں ہم پوزیٹیو انداز میں اپنے اتجاز کو ریجسٹر کروا رہے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو بات دیکھیں میری گزاری سنیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیر ہے نمبر ایک بات اس وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر زہین قادری صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں پر جو بانڈری وال بنی ہے وہ پینتیس میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکل سب سن رہے ہیں آپ کی آواز جی جی پلیس سن سکتے پینتیس کروڑ اپے سے بم پروف دیوار وال بانڈری عوام کے خون پسینے کے کمائی سے بنی دس کروڑ اپے کے آپ نے کیمرے لگا دیئے دس کروڑ اپے کی آپ نے فلڈ لائٹ لگا دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں کی تدات میں وہاں پر آپ نے سکیوٹی کے لیے لوگ بٹھا دیئے اور وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ آپ لگانے جا رہے ہیں اور وہ پیسے کس کے ہیں اور ہم اتجاز بھی نہیں کر سکتے ہم اس کے سامنے اتجاز بھی نہیں کر سکتے پیسے تو لگے ہیں نا عوام کے تو اس میں تو میں یا تو زین قادری صاحب بیٹھے میں یہاں پر یہ فرما دیں کہ وہاں پر پیسے نہیں لگے جب میں نے سملی کے اوپر کتابیں کھول کے بتایا ہے میں بریک لے لوں بریک کے بعد پوچھتے ہیں پیسوں کے حوالے سے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا لیڈر کو اتنا جذباتی ہونا چاہیے چونکہ لیڈر تو سنا ہے کہا جاتا ہے بڑا ناپ تول کے بولتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی پولیسیز ہوتی ہیں ان کے انقاضوں کی ہی اہمیت ہوتی ہے تو پھر فیصلے کیوں تبدیل ہوتے ہیں بار 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 بات کریں گے بریک کے بعد اب اس پہ لیتے ہیں بریک دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ زہنکاری صاحب بریک سے پہلے جو بات میں اسلام صاحب کر رہے تھے اس کا جواب دے دے اور ایک بات صرف فائنل ہو گیا ہم ان کا احتجاج یہ بتا دیں کہ جانے دیں گے یا پھر پنجاب پولیس کو استعمال کریں گے کنٹینر لگا کر آپ روکیں گے چونکہ خان صاحب نے کہا کہ پنجاب پولیس کو اگر استعمال کیا نہ تو شیئر بات کر دیں گے دیکھیں پہلے بھی پنجاب پولیس کی بات نہیں کی گئی تھی اور میں نے یہ بات جو کی تھی وہ ایز پولٹیکل ورکر اور میاں نواز شریف صاحب کے ایک ورکر کی حصیت سے بات کی تھی پنجاب پولیس نے نہ تو آج تک ان کو بی بی کہی روکا ہے ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ یہ تین چار زہر آدمی لے کے جامرجی چل جائیں کر رہے ہیں نا آج تک مال روڈ تو بند کر دیا پورا لہور بند کر دیا پانچ زار لوگ نہیں تھے لوگ مر رہے ہیں لوگ سکول نہیں جا رہے ہیں یہ اپنا تقریریں کری جا رہے ہیں اور پھر ہی جا رہے ہیں ہر شہر میں جا رہے ہیں کہیں ان کو روکا ہو کہیں ان کو منع کیا ہو چلیں 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 یہ بات ہے اس پر بات میں آ جائیں گے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اسلام اکبال صاحب نے کہا دیا کہ جی کوئی نہیں کچھ کر سکتا تو معذرت کے ساتھ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اسی لئے چوزری شجاعت صاحب نے اور دیگر لوگوں نے ان کو سمجھایا اور اگر پہلی بار میں یہ سمجھتا ہوں سپرویل کر رہی ہے مچورٹی آ رہی ہے ان میں کہ وہ لوگوں کے گھروں کے پر جا کے یہ گفتگو نہیں کر رہے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں ایک اچھا ڈیسیزن امران کانٹا کہ وہ ہمارے گھر نہیں آ رہے اور وہ جلسہ کریں ہر جگہ ان کو اجازت ہے ان کے لوگ ہیں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کانفلیکٹ میں آتے ہیں اپوزیشن اپنا کام کرتے ہیں اور اگر حکومت حکومت حکومتی ذرائع استعمال کر رہے شروع کر دے تو وہ اس میں حکومت کا لقصان ہوا کرتا ہے اپوزیشن کا نہیں آپ نے فرمایا کہ راستے بند کر دیں بی بی اس دن زہم قادری صاحب آپ نے یہ جواب دیا سر لیکن جو عمر عیاض عباسی صاحب ہے جو پہلے آپ نے گفتگو کی تھی وہ بھی آپ کے کچھ سوالوں کا جواب دینا چاہ رہے آپ کی کچھ باتوں پر کومنٹ کرنا چاہ رہے تو عمر عیاض عباسی صاحب وہ بھی ذرا زہم قادری صاحب سے زہم قادری صاحب سے وہ بھی جواب لے لیں آج کے فیصلہ ہو گیا شہانہ آخراجات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سبتا دیں وہ بھی مقلی کو بتا دیں سر بات کر لیں اور اس کا بھی جواب دیں سر بہت محسوس جانگرہ بھر کو ساتھ لیں کہ چل رہے ہیں جب عمر عیاض عباسی صاحب سر بھی کام ٹائم ملیں ان کو ٹائم دینے دیں جب عمر عیاض عباسی صاحب سب سے پہلی بات کر لیں سر بھی بھی یہ آپ بتائیں یہ آپ بتائیں کہ اگر عمر عباسی صاحب زہم قادری صاحب زہم قادری صاحب پہلی بات تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن رہی میں سفر میں تھا میں معذرت خواہوں لیٹ پہنچے ہوں زہم قادری صاحب نے آج ایک بات کیا اور اس پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا میں سن رہا تھا کہ عوامی تحریک کا ریجسٹرڈ سیمبل نہیں ہے یہ اپنا سائن بتائیں موٹر سائیکل پہ خواجہ آمیر فرید قریجہ صاحب نے بائی الیکشن میں الیکشن لڑا تھا زہم قادری صاحب نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں اگر زبان کے پپکے ہیں شادی تو سیاست چھوڑے نہیں نہیں اعلان کر رہے ہیں نہیں لیا آگیا خلائی مخلوق نے دیا تھا فرشت نے دیا تھا وہ دینے والا کھول تھا وہ پھرچ گئے سیاست چھوڑنی پڑے گی یہ تو ان کی زبان ہے وہ آپ کی زبان تو پھرچتی رہے ہیں دوسری بات دکٹر تہرالقادری نے جو انتشافات کیے تھے قریجہ صاحب سے پوچھو نہیں بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں دوسری بات آگ رمضان شگر ملد میں آگ لگی رمضان شگر اندر کسی کو نہیں جانے دیا سنیں موبائل لے لیے گئے اس لیے کہ تینتیس تو وہاں پہ لیٹنٹ موجود تھے اس وقت جب آگ لگی ریکارڈ میٹرو کا یہ چلاتے ہیں ریکارڈ جب بھی کوئی سکیم ہوتا ہے کرپشن کا الڈی اے کی بلڈنگ میں ریکارڈ لگیا میٹرو میں ریکارڈ جل گیا بات سہی ہے میرا سواس نے ہسنے والی بات دیئی ہے یہ نہیں یہ تیجائی سے یہ سنسرا ہے حوام کے خون پسینے کی کمائی یہاں پر ہندوستقیی کرنے دیکھتے اور یہ بات سے گھوڑ کے ہنسرا ہے ایک سگی عمریہ عزبازی صاحب جو باتیں آپ نے ایک سگی آپ نے سوال تو سنیں عمریہ عزبازی صاحب سنیں جو باتیں جو باتیں دکٹر طاہرل قاری صاحب کو پتا ہے جو وہ الزامات لگا رہے ہیں سنگین الزامات ہیں غدار قرار دے رہے ہیں کیا ہمارے ملکی جو ایجنسیز ہیں ان کو نہیں پتا ہے آپ کے خیال میں پتا ہے جاں مجھ کے وہ چھپا رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹر طاہرل قاری صاحب نے تحریکہ کسازی میں تحریکہ کساز اور تحریکہ سالمیت پاکستان میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ثبوت میرے سامنے اب یہ سالمیت کے اداروں کا کام ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں اگر نہیں کرتے تو ہم یہ سمجھیں گے قادری صاحب دعوت کا انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے دعوت دی جائے گی تو میں جا کے ثبوت دوں گا ملک وسیطر مفادنے ملکی سلامتی کا معاملہ ہے میڈیا کے سامنے سبوت دے دی میڈیا کو نہیں ان کو دینا جن کو دینا ہے جو ضروری ہے جن کے سامنے آپ اب قسطوں میں ثبوت ہی لاتے رہے ہیں اس سے بڑا ایویڈنس اور کی ہے کیا کل بوشن کی کال ٹریس نہیں یہی تو میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ بڑی خفیہ چیز ہے عمام کا کان آکھیں کھول دیئے پان شور کھول دیئے یہی بڑا ہے کہ آپ توریدہ صاحب جیسے لوگ یہ لوگ سامنے لاکہ اس اسیو کو ڈائی ورڈ کرنا چاہ رہے ہیں آئی ڈاکٹر تائر القادری آئی پاکستان کی شالمیت کی علامت بڑھ چکا ہے علامت ہیں وہ بلکو لیکن کل بوشن یادت کی آپ نے بات کی ہے کال کی سر یہی تو بات ہے یہ خفیہ باتیں ہیں ہم کیوں نہ سمجھے کہ کوئی مدد کر رہا ہے ڈاکٹر تائر القادری صاحب کی مدد کر رہا ہے اور یہاں تک زہین قادری صاحب نے کہا نا قادری صاحب مجھے لگتا ہے یہ پھندہ موڈل ٹاؤن کہی نہیں بلکہ انڈین نیکسس ٹیررزم جی کنیجا صاحب جی کنیجا صاحب جی کنیجا صاحب کوئی کو سکونی کی تھی آپ جھوڑ بول رہے ہیں مجھے ڈیڑھ منٹر کر دے دیں تو آپ کو بہت سی چیز باجوں دیں عمر ریاضہ باسی صاحب بہت عزت سے کہ مارچ میں جب وہ ہندوستان صوفی کانفرنس میں گئے تھے تو گرینڈ دیلی ہوتل میں انڈیا کے کس انٹیلیجنس آفیسر نے ان سے ملاقات کی تھی کس ایجنسی کے آفیسر نے ان سے ملاقات کی تھی گوریڈا صاحب اللہ کا خوف کرے شاید روح آپ جھوڑ بول رہے ہیں 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 سکھا ہے نا کہ دلائل سکھا ہی کرو بات تو کرنے دیں بات تو کرنے دیں کوریڈا صاحب مجھے ذاتی طور دیکھیں بات سنیں میری بات سنیں ایڈیشنل سیکٹری جنرل رہا ہوں پارٹی کا نمبر ٹو پوزیشن پہ رہا ہوں مجھے عمر ریاض باسی صاحب کا احترام ہے مجھے بہت سی باتیں ان سے زیادہ پتائیں پارٹی کے لیے میں آئی واز آنڈ نمبر ٹو پوزیشن آفٹر ڈاکٹر تیرل قادری دیکھیں بات سنیں انڈیا کی دیکھیں انڈیا کی ایک ایجنسی کے ان کی دی گرینڈ دیلی ہوتل میں آپ کو بتا رہا ہوں ملاقات کی ان کی ریکمینڈیشن پہ ان کو زیڈ پلس سیکورٹی دی گئی وہاں انڈیا میں اور دور درشن جو ان کا سرکاری ٹی وی چینلز ہے وہاں پہ ان کو لائیو لیا گیا ایک بات ایک بات آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بغیر سموت کی آپ بات کرتے ہیں تالی بات کی تلقیم کرتے ہیں تالی بان کمینڈر سے کون ملا ہے کل مجھے یہ بتائیں آپ کیوں ملے کل تالی بان کمینڈر سے ڈاکٹر تیرو قادری کے خلاف کل رات گیارہ بڑے آپ کس سے ملے کل رات گیارہ بڑے ڈاکٹر تیرو قادری کے قتل کی شادش میں یہ شخص شریک ہوا ہے میں چیلنگ کہہ رہا ہوں کہ زہین قادری صاحب سنگین الزام آتے ہیں سر یہ تو تحقیقات کی ضرورت ہے ایجنسیا تحقیقات کریں یہ کیا بات ہو یہ ہے میں امید کرتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تربیہ سامنے آرہی ہے آپ کو تربیہ سامنے آرہی ہے بھی ڈاکٹر صاحب کی جانت کے در پہ یہ جو امن کی بات کرتے ہیں ہم تو امن کی بات کریں ہم پاکستان کے بات کریں ہم پاکستان کے بات کریں اور اگر کو یہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کریں تو ایکسپوز کریں کادری صاحب میرا بھائی اسلام اکبال ہم نے کم بھی ایکسپوز کیا تو ہمیں گھلیوں سے بھون دیا گیا پارہ سو آرہ سینا چھلی ہے ہماری بیٹیوں کو بھولا گیا زہین قادری صاحب لاکھ کریں زہین قادری نے ان کی فوج نے ان کی پولیس نے ان کی فورس نے جو زہین قادری فورس ہے اس نے پلین بنا رکھا ہے کلاریاں اٹھا کے کہ لوگوں کو جناب تشدد کریں تائم ختم ہوگے زہین قادری صاحب ملائنگ ہے یہ ایکسپوز ہوتا رہے گا زہین قادری اس کے بارے میں بھی انویسٹی کی بات کریں بہت شکریہ ہم کی بات تو کلاریاں زہین قادری بہت شکریہ آپ نے آپ کے لئے ہاتھ رہے ہم آمن کی بارت نہ ہاتھ رہے اللہ نے گے بان بہت شکریہ اللہ نے گے بان موسیقی